اس لیے ہم آپ کو پوری بات نہیں بتا سکے اور رات ویڈیو بھی آپ کے لئے اپلوڈ نہیں کر سکے بہرحال اب خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ کل جو مفتی سلمان عزیز صاحب کے کیس میں گجرات کے ہائی کوٹ میں سنبائی ہوئی وہ سنبائی کس تعلق سے ہوئی تھی اور کس موضوع پر ہوئی تھی تو کل جو گجرات کے اندر کوٹ میں مفتی سلمان عزیز صاحب کے کیس کے تعلق سے سنبائی ہوئی تھی وہ یہ کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے یعنی کہ وقلہ کی ٹیم ہے اس نے گجرات کے ہائی کوٹ میں یہ پیٹیشن داخل کی تھی کہ مفتی سلمان اطریقوں پر گجرات کے جونگڑ مڑاسا اور کچھ کے اندر جو الیگیشن لگائے گئے ہیں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں اس کو ریموب کیا جائے اس کو ہٹایا جائے تو گجرات کے ہائی کورٹ میں اس کو پر سنبائی ہوئی پوری طریقے سے بحث ہوئی اس کے بعد میں گجرات کا ہائی کورٹ اس کو پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا ہے وہ فیصلہ یہ کہ جو ان کو پر الیگیشن لگائے گئے ہیں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کو ریموب کیا جائے یعنی کہ اس کو ہٹایا جائے یا اس کو برقرار رکھا جائے تو گجلات کے ہائی کورٹ نے اس کو پر تو کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ ایک نئی تاریخ دی دی ایک نئی ڈیٹھ دی گئی ہے وہ یہ کہ چوبیس جولائی کو اس کو پر فیصلہ ہوگا کہ مفتی سلمان عدری صاحب کو پر جو الیگیشن لگائے گئے ہیں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان تین جگہوں پر جونہ گڑھ اور مڑاسا اور کچھ کے اندر ان تمام کیسوں کو ریموب کیا جائے گا یا مفتی سلمان عظری صاحب کو پر یہ دفاعیں برقرار رہیں گے تو اس کو پر اگلی سنبائی چوبیس جولائی کے ہوگی اب رہی بات پاسا ایکٹ کی کہ پاسا ایکٹ جو لگایا گیا تھا اس کو ہٹایا جائے گا یا پاسا ایکٹ بھی برقرار رہے گا تو اس کو پر کل بھی سنبائی ہوئی تھی لیکن ایک اگلی سنبائی اس کو پر اور ہونے والی ہے وہ یہ کہ اس کو پاسا ایکٹ کو پر جو اگلی سنبائی ہوگی وہ ہوگی پچیس اپریل کی تو کیا یہاں پر مفتی سلمان عظری صاحب کو کچھ راحت مل سکتی ہے کیا مفتی سلمان عظری صاحب کو ابھی بیل مل سکتی ہے یعنی زمانت ان کو مل سکتی ہے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ ہے پاسا ایکٹ کا کیونکہ گجرات کے مڑاسا سے مفتی سلمان عظری صاحب کو جب زمانت مل گئی تھی اور آپ ساورمتی جیل سے جب باہر آ رہے تھے اسی وقت میں جو ہے پاسا ایکٹ ان کو پر لگایا گیا تھا اور گجرات کے ساورمتی جیل سے مفتی سلمان عدری صاحب کو بڑو درہ کی جیل میں لے جایا گیا تھا اب پاسا ایکٹ کو پر اگلی سنوئی پچیس تاریک ہوگی اگر پاسا ایکٹ جو مفتی سلمان عدری صاحب کو پر لگایا گیا ہے اگر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تب تو یوں سمجھے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کی بیل جو ہے گارنٹیڈ ہے اور اگر یہ پاسا ایکٹ نہیں ہٹایا جاتا ہے تو مفتی سلمان عظری صاحب کی مشکلوں میں ابھی اور اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ سارا کھیل یہاں پر پاسا ایکٹ کا ہے اور پاسا ایکٹ جو لگایا گیا ہے اور جو پاسا ایکٹ کی کمیٹی ہے ان کی تمام ممبروں نے گجرات کا ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کی ہے کہ جو ہم نے پاسا ایکٹ لگایا ہے مفتی سلمان عظری کے اوپر وہ ہم نے الیگل طریقے سے نہیں بلکہ لیگل طریقے سے لگایا ہے تو ان کی زمانت والی عرضی کو خارج کیا جائے وہیں پر مفتی سلمان عظری صاحب کی وقلہ کی ٹیم نے بھی اپنی پیٹیشن داخل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کو پر جو پاسا ایکٹ لگایا گیا ہے وہ الیگل طریقے سے ہے وہ الیگل ہے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ جس کو پر پاسا ایکٹ لگایا جائے کیا انہوں نے کسی کا مردر نہیں کیا ہے وہ کسی سے لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں مسئلہ صرف تقریر کا ہے اور تقریر کی دوران ایسے الفاظوں کو بول دیا جاتا ہے تاکہ عوام تک ایک میسیج جائے تو مفتی سلمان عظری صاحب کی ایک نئی مشکل وہ یہ ہے کہ چوبیس جولائی کو اس کو پر فیصلہ ہوگا کہ جو ان کو پر الیگریشن لگائے گئے ہیں جو ان کو پر دفاعیں لگائی گئے ہیں کیا ان کو ریموب کیا جائے گا یا ان کو ہٹایا جائے گا یا ان کو برقرار رکھا جائے گا اور پاسا ایکٹ کے اوپر کل سنبائی ہوگی کہ کل مفتی سلمان عظری صاحب کے اوپر پاسا ایکٹ برقرار رہے گا یا اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا تو دعا کریں کہ مفتی سلمان عظری صاحب کو کل جو سنبائی ہونے والی ہے اس میں پاسا ایکٹ کے اوپر اس کو ریموب کر دیں گجرات کا ہائی کورڈ اور مفتی سلمان عدری صاحب با عزت بری ہو کر کے جل سے رہا ہو جائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ